اسلام علیکم میں ہوں انیلا شہزاد گلوبل ان فائیو منٹس کے ساتھ چائنہ بہت بڑی مقدار میں اور بہت تیزی سے دنیا بھر سے گول خرید رہا ہے اور اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ چائنہ اور ریشیا جو ہے وہ نیو ایک ورلڈ آرڈر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو پرانا یو ایس اور ویسٹرن ڈومینیٹڈ ورلڈ آرڈر ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیسے اندازہ ہوتا ہے کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسے کر رہے ہیں تو یہ one of the factors ہے to buy gold in bulks and droves کہ یہ چائنہ اسے کر رہے ہیں let's follow this news میں آپ کو بتاتی ہوں یہ 2022 کا ایک article ہے جس میں cutting US treasury holdings shows falling confidence in dollar US کی treasury بے شمار وہ خریدی ہوئی تھی China نے بھی Japan نے اور دنیا کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں انہوں نے بہت زیادہ trillions of dollars میں یا billions of dollars میں US کی treasuries خریدی ہوئی تھی US treasuries ہوتی کیا ہیں US treasury bonds کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک billion dollar کا ایک bond ہے تو کوئی بھی ملچ ہے جس کے پاس surplus پیسہ ہے بہت ایکشرا پیسہ ہے وہ اپنا وہ ایک billion dollar US کو دے دے گا اور اس سے وہ bond خرید لے گا جیسے کہ price bond ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی اور bond ہوتے ہیں اور وہ اس bond کے against US جو ہے وہ ہر سال یا ہر مہینے اس ملک کو interest دیتا رہے گا اور وہ ایک billion safely اس کے پاس پڑا رہے گا اور جب بھی وہ ملک چاہے تو وہ bond واپس کر کے اپنا پیسے لے سکتا ہے تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ چائنہ جو ہے one of the کیونکہ biggest second biggest آپ کہہ دیں کہ world economy تھا تو اس نے بے شمار جو ہے وہ US کے treasury bonds خریدے ہوئے تھے اور یہ میں آپ کو اس چارٹ سے بتا رہی ہوں کہ دو ہزار سترہ کے mid جو ہے اس میں maximum یعنی ایک trillion اور دو billion کے سے زیادہ یعنی کہ treasury bonds چائنہ نے خرید رکھے تھے US کے اور کیونکہ ان کو ڈالر کے اوپر اعتماد تھا انہیں پتا تھا کہ ڈالر جو ہے وہ دنیا کی currency ہے dominated currency ہے اور اس سے ان کو yield یا اس کا interest اچھا مل جائے گا لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس میں fluctuation آپ دیکھ رہے ہو اور پھر یہ 2018 کی mid سے آپ دیکھ رہے ہو ایک trend کے ایک تو یہ کہ US اور چائنہ کے بیچ میں trade war شروع ہو گئی Trump نے trade war ویج کر دی چائنہ کے اوپر covid بھی اس کے اوپر آیا ہوا تھا تو ان کو سمجھ میں آگئے کہ US جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے چائنہ کو progress کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہ رہا اور یہ مطلب ایک دشمنی کے اوپر اتر آیا ہے تو تب سے اب تک آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ اس نے جتنے بھی اس کے treasury bonds خریدے ہوئے تھے وہ بیچتا چلا گیا ہے بیچتا چلا گیا ہے بیچتا چلا گیا ہے اور 2019 کا یہ چارٹ ہے جس میں پتہ چل رہا ہے کہ 2019 میں تقریباً اس نے اپنے بہت ہی یعنی کم کر دیئے تھے treasury bonds لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چارٹ دکھانا چاہ رہی ہوں یہ 2020 کا ہے اس میں چلتے چلتے آپ دیکھ رہو کہ ہر سال انہوں نے اپنے bonds جو ہیں وہ بیچنا شروع کر دی ہیں یہ بھی 2020 ہے لیکن اس کے فوراں بال اب جیسے کہ یکرین ریشیا وار شروع ہوئی اور ایوری ڈے آپ دیکھ رہے ہو نیوز میں کہ یو ایس کسی نہ کسی فورم پہ بیٹھ کر یو ایس اور ویسٹرن کنٹری جو ان کا ایلائز ہیں وہ کہتے رہتے ہیں انڈیا بھی کہتے رہتے ہیں کہ ہم تائیوان کی سلسلے میں جو ہے وہ چائنا کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے تیار ہیں اور ہم چائنا کی ایکنومک گروت کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے تو اس لیے جو میس ٹرس کا فیکٹر ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یو ایس چائنا اپنے یو ایس ٹریشری پانڈ بیشتا چلا جا رہا ہے لیکن یہ چائنا کے ریس میں نہیں ہے جیپین حالانکہ یو ایس کا ایک بہت بڑا مدد قریبی ایلائے ہے لیکن ایمپورٹنس ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور ڈالر کا ایسے لگتا ہے کہ جیسے گلوبل ایکانومی میں جو رول ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور اب چائنا بہت سارے بڑے بڑے ممالک کے ساتھ اپنے ہی کرنسی میں ڈیلنگ کر رہا ہے ایون ریشیا بھی بہت سارے بڑے بڑے ممالک کے ساتھ اپنی کرنسی میں ڈیلنگ کر رہا ہے ایون انڈیا نے بہت سارے اپنی ڈیلز اپنی بائی لیٹرال کرنسی کے اندر کر دی ہیں تو جو ٹاپ ٹو یو ایس ٹریجریز کے ہولڈرز ہیں جیپین اور چائنا ان دونوں نے اپنے جو ہے وہ بانڈ بیشنا شروع کر دی ہیں بہت تیزی سے اور پہلے ٹویٹی فائی پرسنٹ ان دونوں کنٹریز کے پاس تھے ان کے بانڈ لیکن اب وہ اتنے کم ہوتے گئے ہیں کہ وہ اب جیپین کے پاس 4% اور چائنا کے پاس 3% رہے گئے یعنی ٹوٹل 7% اور یہ نیوز جو ہے یہ ہفتے پرانی ہے لیکن اگر نیوز کو فالو کروگی تو آپ پتہ چلے بائی سپلیشنگ ہولڈنگ تو 14 years low اس واشنگٹن بیجنگ تینشن ڈرائگ آن یہ پچھلے مہینے کی نیوز ہے کہ 14 سال میں سب سے کم جو بانڈ ہولڈنگ ہے چائنا نے اس وقت رکھی ہوئی ہے اور وہ مزید تیزی سے ان بانڈ کی ہولڈنگ کو کم کرتا چالے جا رہا ہے لیکن اس کے برقص اس کی اپیزٹ اور کنٹراسٹنگ نیوز کیا ہے کہ چائنا جو ہے وہ گولڈ خرید رہا ہے ڈروفز میں بہت بڑے بڑے مقدار میں اور اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ چائنا کے اندر جو ہے گولڈ کی پرائز جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکٹ سے بہت تاؤزن نائن ہنڈرڈ پر آنس ڈالر بک رہا ہے تو وہی اماؤنٹ آف گولڈ جو ہے چائنا والے جو ہیں وہاں پر دو ہزار ڈالر کا بک رہا ہے تو ہو یہ رہا ہے کہ دنیا بھر سے جو سیلرز ہیں وہ اپنا گولڈ ٹرکوں میں بھر کے بھیج رہے ہیں چائنا تاکہ یہاں پر سے وہ نائنٹین ہنڈوٹ کا خرید اور وہاں جا کر دو ہزار کا بیج دیں اور رات رات یعنی وہ منافع کمال اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ چائنا کے اندر جو گولڈ کے ریزرز ہیں وہ انہوں بہت تیزی سے بڑھا رہے ہیں اور جب گولڈ کے ریزرز بنا لیں بہت بڑے بڑے ریزرز تو پھر ان کے لئے ہو جائے گا کہ وہ ڈالر کو ایک بہت بڑے دھکا دیں اور دنیا بھر میں دوست ممالک سے کہ ڈالر کے بی 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 کوئی وی نہیں ہے اس کے اندر تو مطلب وہ تو اپنا کرزہ ہی نہیں دے پارے وہ تو مطلب ان کی اکانومی بہت زیادہ روان ہوئی ہے تو لہٰذا چائنیز یوان کو یا کسی اور باسکٹ اف کرنسی کو انٹرنیشنل کرنسی بنا دیا جائے اور لوگ ان کی کرنسی میں ڈیلنگ کرنا شروع کر دیں تو یہ ایک بہت بڑا ایلمنٹ نظر آ رہے کہ کس طرح سے ڈالر 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 کو چینج کیا جائے گا چائنیز گول پر آنس یہ جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دنیا بھر میں 1900 کی رنج میں چل رہی ہے اور چائنیز اندر جو گول پر آنس جو ایک سو ڈالر کا پر آنس جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کے لیے جتنے بھی even US کے اندر بھی جتنے سیلر ہیں بڑے بڑے وہ اپنی گول بھر بھر کے ٹرکوں میں اور شپ میں چائنیز بھیجنے کی کوشش کریں تاکہ وہ وہ وہاں پر ان کو 100 ڈالر کا profit فوری طور پر مل جائے سو یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤ کہ رشیا بھی اس دور میں پیچھے نہیں ہے رشیا bought record number of gold bars into 2020 data shows رشیا نے بھی gold کی hoarding شروع کر رکھی ہے ایک دو سالوں سے جو oil کی income ہے وہ کافی تیزی سے بڑی ہے even دو کہ Ukraine اور Russia war ہوئی ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ سانکشن لگے ہوئے ہیں لیکن اس نے اپنے دوست ممالک کو بغیر کسی کو بتائے اپنا oil بیچا ہے پروفٹ پر بیچا ہے اور اس کے پاس بہت پیس زیادہ رشیا کے پاس اور اس نے 2022 میں بہت زیادہ گولڈ خریدا ہے اس کی طوری سے سانکشن بائٹ رشیا رشیا جو ہے گولڈ خریدا رہا اور کس راستے سے اس نے خریدا یو اے کی راستے سے اور یہ میئے کی نیوز ہے اسی سال کی کہ یو اے ای نے اس کا فائدہ اٹھایا رشیا نے گولڈ خریدا تھا اور اس گلف سٹیٹ سے یعنی یو اے سے 75.7 ٹنز آف گولڈ جو ہے وہ بیچ کر کے رشیا کے اندر پہنچایا گیا حالانکہ دوہزر اکس میں بھی رشیا نے یہاں سے گولڈ لیا تھا یو ایسی لیکن ون پوائنٹ ٹھوی ٹنز لیا تھا اور ون پوائنٹ ٹھوی ٹن کہاں اور سیونٹی فائی پوائنٹ سیونٹ ٹن کہاں آئیں گے کہ یہ تو ہمارے پاس سارا گولڈ لہذا ہماری کرنسی کے اندر کریڈنگ کی جائے تین کی موسیقی